سبز گمبد والے مرزور دعا کرنا اب دعائے حضر بہار انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ مولا آج جو بے روزگار آیا ہے اللہ تو اسے حلال روزیوں سے مال عمال فرما دے ایک نیت کرنی ہے دوسرا مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں مرتے دم تک دعائے حضر بہار کی محفل کا صدقہ ہمارے ان ہاتھوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے معافظ سخمانا کوئی لب خاموش نہ رہے اول تاخر آپ گھر پر بیٹے ہیں وہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہی ہمارے ساتھ درد السلام مل کے پڑھنے پھر انشاءاللہ اسی نیت سے کہ مولا یہ بہت بڑی دعا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا دعائے حضر بہار یہ پیغام یہی ہے کہ گھر گھر یہ پیغام پہت جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اللہ سے مانگو اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ وہ سنتا ہے وہ دکھ دردرد کرتا ہے آئیے اول اول تاخر محمد صلی اللہ ماشاءاللہ چار دن ہو گئے ہیں میں فل چلتے جلتے ہیں آج چوتی رات ہے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ بھڑا آوازوں کو بلند کریں باواز بلند ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی زرگ مجموعہ ہے اور کیمری کی آنکھ کے اس پار ٹیلی وجن سکرین پر ہزاروں لکھوں لوگ پوری دنیا میں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا برسا شامل ہیں آپ بہوا سے بلے مل کے پڑھ لیجئے اوکر اخت آخر پورا سینے کا زور لگا کے مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ و علیہ وnak پارک سلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمك حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تناصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألك الحسمت في الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الزنوم والشكوك ولوهاب الساتلة للقلوب عم طالعت الغیوب فاقضبت لي المؤمنون وزلزلو زلزالا شديدا فإن يقلوا منافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا فسبتنا ونصرنا وسخر لنا هذا البحر ما سخرت البحر لبوسو عليه السلام وسخرت النار لبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجنن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء والملك والملکود وبحر الدنيا وبحر الاخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكود كل شيء قاب ها يا عين صاد 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 انصرنا فینکht neon reconciliation وافتح لنا فینکھ خیر الفاتحین واغفر لنا فینکھ خیر الغافرین وارحمنا فینکھ خیر الراحبین وارزقنا فینکھ خیر الرازقین واحقونا فینکھ خیر الحافظین واضنا ونجینا من القام nails ظالمین فہب لنا من لدن قریحا طيبا كما یہ کی علم�änشرها حلینا من خزائن رحمدک یا وہابو یا اللہ 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 واحملنا بحر الكرامت مع السلامت والعافیت بالدین والدنيا والاخرہ انك على كل شيء قدیر اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت بالدیننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في آلنا واطمس على بجوه اعدائنا وامسقهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيء ولا المزيء إلينا ولو نشاء لطبسنا على عینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لوسقنا على مكانتهم فما استطاعون دین ولا يرجعون يا سین والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم طنزل العزیز الرحیم لطنزل رقما ما انذر آباؤن فهم غافلون لقد حق القول على قرآن فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناقم اغلالا اغلالا فإلى الانقار فهم مقمعون واجعلنا من بين ايديهم السداء ومن خلبهم السداء فعوشيناهم فهم لا يبصرون شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه وعنت الوجوه الحلق لهم وقض خارفا حبله ظلمه قاسين قاسين من حامين عيسين قار مرش البحرين يلتقیان بينهم برزخ لا يبقیان حامیم 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 حم الامر وجاء النصر فعليم لا ينصرون حامیم ننصر الكتاب من الله العزیز العليم واضر ذم يقابل الدون الشديد العقاب ذي قول لا اله الا هو اليه المصير بسم الله بابنا فبأرج حيطاننا يا سیم سقفنا قاب ها يا عین صاد كفایتنا حامیم 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 حمایتنا فسیفیقهم اللہ حامیم صدر العرش مصرون علينا وعین الله ناغر ذنا لینا بحول اللہ لا يقبر علينا والله بمرائه محید بل وقرآن مجید في لوح معفوز فالله خیرم حافظا وارحم الراحمين ان ولي الله لذي نزل الكتاب وهو يدول صالحين حسن الله لا اله الا خوف عليد بكث ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الارض ولا في الصماعی وهو السمیل العلم ولا حوء لا ولا حوء ماتا اللہ علیہ العظیم ولا حوء لا ولا حوء ماتا اللہ علیہ العظیم صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد والی واصحبه اجمعی برحمد قیاء ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم شہل کا آپ مل کر پڑھیں گے اس نیہ سے کہ آپ اگر آپ کے گھٹروں میں درد ہوتا ہے تو آپ اپنے یہ دونوں ہاتھ گھٹروں پر رکھ لیجئے دل کا مسئلہ ہے دل پر رکھ لیجئے گردے کا مسئلہ ہے گردے کے مقام پر سر کا اور کہیں بھی نہیں ہیں تو آپ نے سر پر ہاتھ لیجئے بلکہ ایسا کیجئے چلیں آپ سر پر ہاتھ لیجئے اور آنکھیں بند کر لیجئے آپ جو ایر وائی کیو ٹی بی کے تفسس سے بخاری مسجد خاردر سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کو میں کہوں گا کہ آپ بھی سر پر ہاتھ لیجئے جو بھی مسئلہ ہے اللہ پاک شفاء کامل عزیل آتا فرماد آئیے مل کر پڑھ دیں بسم اللہ روحمن الرحیم ایسا کی جو روحمن الرحیم ایسا کی جو مل کر پڑھ دیں ایسا کی جو ایسا کی جو دوتا سلام 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 ملشا سلام ماشاء اللہ قیامت تک میری قبر کے پاس رہے گا اور جنیا میں کہیں بھی کوئی بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ کہے گا یا رسول اللہ فلان جو فلان کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود السلام بھیجا ہے اب بار بار درود جائے گا تو ایک بار تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نا انشاءاللہ ایک بار تو ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ کبھی تو وقت آئے گا کہ ایک نگاہ در اٹھائیں گے اور حضور کی نگاہ وہ ہوگی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت باواہ سے ملکے کہتے ہیں سلاللہ علیہ محمد سلاللہ ماشاءاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ محمد سلاللہ سلاللہ علیہ محمد علیہ وآلہ و بارک وسلم اب ہم اب ہم دعا حضب البہار اس نیہ سے پڑھیں گے جن کے گھروں میں لڑائے جگڑے اللہ محبت اتا فرما دے زندگی مختصر ہے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے محبت باٹی ہے گھر میں محبت سے رہی ہے آپ شہر ہیں تو محبت سے رہیں بیوی ہیں تو محبت سے رہیں والدین ہیں شبکت کیجئے بچوں پر بچے ہیں والدین کا دب کیجئے محبت و پیار اللہ سب کے گھرانوں میں حقی کی سکونتہ فرما دے شہزاد یہ کون ہیں خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا صدقہ امہات الممنین کے گھرانوں کے سکون کا واسطہ رب العالمین ہمارے گھرانوں میں حقی کی سکونتہ فرما یاد رکھیے اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں دور یہاں ہو گئی ہیں بیوی جا کے روڑ کی بیٹھ گئی ہے شوہر نے نکال دیا ہے جو بھی مسئلہ ہے دیکھیں ایک بات آج چونکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے اور قرآن نے کیا کہا میاں بیوی کے بارے میں قرآن نے فرمایا قرآن نے لباس قرار دیا ہے لباس کہ شوہر بیوی کے لئے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لئے لباس ہے قرآن فرما تھا یہ تمہاری لباس ہے تم انہوں عورتوں کے لئے لباس ہو مفسرین نشاہ فرماتے ہیں لباس قرآن نے اس رشتہ ازدواج کو لباس کیوں قرار دیا مفسرین نشاہ فرماتے ہیں اس لئے لباس کیا کرتا ہے دو باتیں کرتا ہے ایک تو عیبوں کو چھپاتا ہے عیبوں کو تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے ہر انسان میں کمی ہے انسان میں اللہ نے کامل ذات صرف اور صرف ایک ہی پیدا کی ہے اور وہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جو ہر اعتبار سے کامل بلکہ اکمل ہیں اور دوسرا کیا کام کرتا ہے لباس فرمایا زینت کا باعث ہوتا ہے یعنی معاشرے میں عزت تو ایک دوسرے کی عزت کیجئے بچوں کے سامنے لڑی ہے نہیں لڑائی نہیں کیجئے بچوں کے سامنے گھرانوں میں حقیقی سکون اتا فرما دیں اللہ پاک صدقہ آج دعائے حضب بہر کا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے آپ اس وقت جو ٹیلی ویزن سکرین پر ہیں خیر بخاری مسجد کھارہ در سے جو براہ راست نشریات ایر ویڈیو ٹی وی کے تباسع سے جاری ہو ساری ہے جو ٹیلی ویڈی سکرین پر بیٹھے ہیں میں ان سے بدلت تقاظ کروں گا آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور قرآن کے ایک ایک حرف کے وسیلے سے دعائیں کریں گے کیونکہ یہ قرآن پر مشتمل دعا ہے احادیث طیبہ کے مبارک الفاظ اس دعا کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو آخر میں دعا ہوگی ضرور بھی ضرور آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ پیاروں کا صدقہ محبوبین کا رب العالمین ہم سب کو دون جہاں کی برکتوں سے مال امال فرما دیں محبوب کے ساتھ درشی پر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد محبوبین الجود والکرمی وآلہی وصحبہی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا متلیب یا آقائی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دعائیں حضر الوحر کی اختتامی محفل ہے انشاءاللہ اب اگلی جو محفل ہوگی وہ سترہ اکتوبر ممکنہ چاندرات رب العول کی انشاءاللہ آقائے دو جہاں کی آمد کا سنسلہ ہوگا انشاءاللہ حضور کی آمد کا مہینہ ہوگا سترہ اکتوبر پہ انشاءاللہ بارہ روزہ بخاری مسئل تھاردر میں محفل کا آغاز ہوگا آپ سب نے اسی طرح جوش جذبے اور ولولے کی ساتھ شامل ہونا ہے آئیے نیت بھولے تو نہیں نا آپ نے گھر میں سکون ہزا ہے یہ بڑی نعمت اللہ تعالی ہے اس لیے سے آئیے دعائے حضر الوحر ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیجئے درشی پڑھئے سلاللہ سلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حنیم یا علیم أنت ربی وعلمك حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی تنسر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألك العزمد في الحرقات والسکنات والكلمات والإرادات والخطرات من المنون والشقوب والأوهام الساقرة للقلوب أم مطالعة الغیوب فقد افتلي المؤمنون وزلزنوا زلالا شديدا وإذ يقول المنافکون والذین في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غرورا فطبتنا وانصرنا وصخر لنا هذا البحر كما صخرت البحر لموسى عليه السلام وصخرت النار لإبراهيم عليه السلام وصخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وصخرت الريح والشياطین والجن لسليمان عليه السلام وصخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وصخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انسرنا فإنك خير الناسرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير العافذين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدن قريحا طيبة کمائی فی علمک وانشرها علينا من خلائن رحمتک واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامت والعافیت فی الدین والدنیا والآخرة انکا علا کل شیئ قدیر اللہم یسن لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامت بالعافیت فی دیننا ودنيانا وقن صاحبنا فی سفرنا وخليفتا فی اهلنا واطمس علا بوجود عدائنا وامسخهم علا مكانتهم فلا يستجعون المدی ولا المدی ایلينا ولو نشاو لطمسنا علا عیونیم فاستبقوا السراط فانا يبسرون ولو نشاو لما صخناهم علا مكانتهم فما سطعوا مدی ولا يرجعون یاسین والقرآن الحكیم انکن من المرسلین علا سراط مستقیم انزیل العزیز الرحیم لتنذیر قوما ما اوذیر آباؤهم فهم غافنون لقد حق القول ولا اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فی عنافهم اغلا لنفئی الى الاذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين ایدیهم سدًا ومن خلفهم سدًا فاغشیناهم فهم لا يبسنون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب ونحمل ظلمہ آسین آسین میم حامیم عینسین قاب مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان حامیم 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 حم الامر وجاء نسرف علينا لا ينشرون حامیم فانزیل الكتاب من الله العزیز العليم قابل الغمب وقابل التوب شديد العقاب ذي التون لا اله الا هو اليه المصير بسم الله عبابنا تبارق حيطاننا یاسین صففنا حامیم 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 ح محیط بل هو قرآن مجید في لوح محبوط فالله خیر حافظ وهو ارحم الراحمین ان وليه اللہ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین حسنی اللہ لا الہ اللہ علیه توکلت وهو رب العش عظیم بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شئر في الارد ولا في السمائن وهو السمیع العليم ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلیه العظیم ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلیه العظیم ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلیه العظیم وصل اللہ علیه ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ اجمعین لرحمت کا یا ارحم الراحم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صحبیه وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد سارے پڑوں درود اجی سارے پڑوں درود اجی سرکار آگئے سارے پڑوں درود اجی سرکار آگئے سارے پڑوں درود اجی سارے پڑوں درود اجی اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم نور کا اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ وسلم دنگی پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زہری پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچے پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا اگے کرم کہ کچھ کچھ جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کیونکہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پہ لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پہ لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزار کربی زمانے میں جھکانے کی الحمدللہ سب کہتے ہیں الحمدللہ جو سیدہ کا غلام ہے جو سیدہ کے بچوں کا غلام ہے جو صحابہ کا غلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا بلندوہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے میں کہتا نہیں ہوں لیکن ابھی دل کر رہا ہے زر آپ تھوڑا سی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ ہم کیا کہتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ارے ہر سہارا گلے لگائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا آگے وہاں کہ گرنے والے جہاں سپڑتے ہیں ہزادوں کو ششیں کردی زمانے نے جھکانے کی پر مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہارا گلے ارے غم نہیں غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو کیونکہ مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہارا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہارا کے بچوں کا اور یہ مبارک مہینہ ہے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ نسبت ہے اور ایک نسبت بالخصوص جو سنیوں میں مشہور ہیں وہ کون سی ہے وہ ہم مل کے کہیں گے کہ یا خدا جرکِ اسلام پیتا عبد میرا تاجِ شریعت میرا سلامت رہے یا خدا جرکِ کے سلام پیتا عبد میرا تاجِ شریعت سلام ہاتھ اٹھا گے کہیے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت سلامت رہے مسئلہ کے آلہ حضرت سلامت رہے مسئلہ کے آلہ حضرت سلامت رہے اے مسئلہ کے آلہ حضرت اے برینی میرا باوے جنت ہے تو یعنی جلوا کہے آلہ حضرت ہے تو یعنی جلوا کہے آلہ حضرت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے تیری مرکزیت تیری مرکزیت سلامت رہے سلامت رہے اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم بحمد اللہ تعالی بخاری مسجد خاردر میں آپ ہم سب حاضر ہیں اور اللہ کا شکر ہے عصر بلعالمی کرم ہے کہ چار روزہ میں فیل اس وقت اے آر بی کیو ٹی وی کی تواسط سے پوری دنیا میں نشر کی جا رہی ہے اور اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے کہ جس دعا وہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبدالحسن شازلی رحمت اللہ تعالی کو حرفاً حرفاً یاد کر آیا خواب میں تشریف لاکر اور ہزار اولیاء کاملین اس دعا کو پڑھتے چلے آئے ہیں بحمد اللہ تعالی بخاری مسجد کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اور آج اب ہم آخری بار دعا حضب البحر پڑھنے لیں گے بس آخری بار اس کے بعد پھر ذکر پھر دعا ہے انشاءاللہ دعا حضب البحر اب اس نیت سے پڑھیں گے دو نیتیں کرنی ہیں ایک تو نیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم بخاری مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کریں آمین کہیے آمین اور دوسری نیت جو ہے وہ ہر مومن کے دل کے آواز ہے ہر مومن کے دل کی صدا ہے چاہے وہ بخاری مسجد خواتین حضرات تشریف فرمائیں یہ کیمری کی آنکھ اس پر ٹلی ویژن سکرین پر اے آر وائی کیو ٹیو پر ہمیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے اور یہ آواز ہے سلی اللہ علیہ وآلہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وآلہ اب دعای حضرت بہار اس لیے کہ مولا ہمیں ہمارے علی خانہ کے ساتھ اسی سال حجبت اللہ کی سعادتا فرماد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا علی و یا عظیم یا حلیم یا علیم انت رمبی و علمک حسبی فنعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من کشاء انت العزیز الرحیم نسألها لعزمتا في الحركات والسدانات والكلمات والعرادات والخطرات من الزنون والشتوك والأوهام السادرة للقلوب عن مطالعات الغیوب فقدبت لی المؤمنون زلزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تسبتنا وانصرنا وصخر لنا كل شيء خیر الغافرین وارحمنا فإنك خیر الرحبین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واحفظنا فإنك خیر الحافظین واغذینا وننسینا من القام صالبین وابلنا من لکن تريحا طيبة تمانیتی علمی وانشرها علینا من خسائن رحمتک یا بهاب یا الله یا وہاب 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 یا اولا واحملن بی حمل القرام بی مع السلام دور عافلت بالدین والدنیا والآخرة انکھ على كل الشیء قدیر اللہم يسر لنا امورنا اللہم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وارداننا والسلام دین والعافية بدیننا ودنيانا وكنوا صاحبنا في سفرنا وحليفةً بأهلنا واطمس على بزؤه عدائنا وامسقهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي وللنجيئ إلينا ولو نشاء لطمسنا على عائلين فاسترقوا الصلاة فأنا يبسرون ولو نشاء لما سقنا فما صداع مضي ولا يرجعون والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنظر قرما ما انظر آباهم فهم غافلون لقد حرق القلو على مدري فهم لا يؤمنون انا جعلنا في علاقهم اغلالا اغلالا في إلى الالقان فهم مقرعون فجعلنا من بين ايديهم السد ومن قلبهم سدا فغشعنا فهم لا يبسرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعينة الوجوه الحي القيم وخارخات من حبل اظلماء قاصيم قاصيم حميم حميم عنص قاف ما رجل بحقين يلتقيان بينهم برزقوا لا يبقيان حميم حميم حامیم 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 حمیم حمیم حمال مرجا مصر طالی لا ينصر حامیم طانو لئے اگتابن الله العزیز العلم قافر اذن دمیقامل الطوبی شدل اقامل تقول لا الہ الا خوالو اللہ لئے المصرید اسم اللہ البابنا تبارد حیطاننا یاسین صغفنا کافایا وعین صاد کفایتنا حامی وعنسی مقاب حمایتنا فسیفیقهم اللہ وغسلی علیم سیطر العرش مصبولن علينا وعین اللہ ناظردن لینا بحول اللہ لا يقدر علينا واللہ من ورائی محید بل وقرآن مجید فلوحی معقوس فاللہ خیر حافظ ورحبا الراحبین این وليا اللہ لذی نزل الجتاب وویتب اللہ الصالحین حسبيا اللہ لا الہ الا هو علیه تبکلت به رب العرش العظيم بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شعید مطریل عضیلہ السماء ولا حول ولا قبت الا باللہ العلی العظيم وصلا الله تعالى على خیر خلقه محمد وآله وصابه اجنعین برحمتك يا رحم الراحمین صل اللہ علیه علیه وآلہ 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 وصلاحی لم اچھا دیکھیں آپ دعا کا وقت ہے ذکر ہوگا اور دعا ہوگی میں آپ جہاں ہمارے ہاں بخاری مزید کاردر میں جو آڈینس بیٹی ہے وہ کعبے کی طرح موکہ کے بیٹی ہے اب میں بھی کعبے کی طرح موکہ کرلوں گا آپ جو ایئر وی ایکیو ٹی وی پر اس وقت ہمیں برائے راست تمہارے ساتھ شامل ہیں میں آپ سب سے ذرخص کروں ہا کہ آپ بھی کمری کے اپنی لائٹے بند کر لیں گھر کی جہاں بیٹھیں ٹی وی بھلے چلنے دیں اور آنکھوں کو بند کر کے ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں دعا کا وقت ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے ہم الحمدللہ دعا حضرت بہر پڑھ رہے تھے اور اب یوں سمجھ لیجیے کہ روزی ملنے کا وقت ہے تو کوئی لب خاموشن رہے اور میں بھی اب مو کمرے سے کعبہ شریف کی طرف کر لیتا ہوں اور آپ بھی بالکل توجہ کے ساتھ ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ایک آش ایسا ہو جائے ایک آش ایسا ہو جائے یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 یا یا اللہ یا اللہ موسیقی 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 یا رحم الراحمی یا رحمان یا رحیم یا حنان یا مرنان یا دیان یا سلطان یا سبحان اے خالق اے مالک اے حنان ونان اے دیان و سلطان اے سبحان اے خالق و مالک اے خالق اے مالک تجھے تیری رحمتوں کا باستہ تجھے تیری برکتوں کا باستہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم اے خالق تیرے بندے تیری بندیاں ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے خالق مالک اے خالق مالک تجھے تیری رحمتوں کا باستہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم ہم آجز ہم گناہ گاہ ہم خطاہ گاہ تیرے کرم سے دعائیں حضر بہر کی اس مبارک بابرکت سعاتوں میں اس بابرکت روحانی محکل میں تیری بندی تیری بندی عزیز اللہ ہمیں قرآن کو خوربتہ فرما یا رحمہ یا رقیم اے خالق مالک اللہ ہمیں قرآن کو خوربتہ فرما اے خالق مالک ہمیں سجدوں کی لذتیں ادا کر دے پانچ نماز باجمعات ادا کرنے کا سچا جذبہ اے خالق مالک تیری بندیاں اشاہ کے نماز کے باز تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں اتجائیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں دکھوں نے توڑ دیا ہے ہمیں پریشانییں جن جھوڑ کر رہ دیا ہے ہمیں بکھر چکے ہیں ہم دوڑ چکے ہیں اے اللہ اے خالق تیری رحمت کا سہارہ ہے اے خالق مالک دعائیں حصول بہر کے ایک ایک لفظ اس کا واسطہ آج جو بیمار ہے مولاد تو اسے شفاہ دا کر دے جو مقروض آیا ہے بارے فرض سے نجات عطا کر دے جو پریشان حال آیا ہے ہی اللہ ہی اللہ تو اس کی پریشانی طور کر دے کتنے ہی کتنے ہی سبب بھائی بہن شامل ہیں جو حلاق کے طالب ہیں کوئی بیٹے کا طالب ہے کوئی بیٹی کا طالب ہے سب کی طلب کو پورا کرنے والے اے اللہ اگرچہ ڈاکٹرز نا امید کر دیا ہے تو کیا ہوا تیری رحمت تو قریبوں کا سہارہ ہے اے اللہ امام حسن مشتبہ کا باستہ امام حسین پاک کا باستہ اے خالق مالک اے اللہ بے اولادوں کی سنی ہو دو بابا تاہمان یا اللہ جس صاحب اولاد ہیں اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی چندک بنانا ہماری اولادوں کو ہماری بخشش کا زریعہ بنانا ہماری اولادوں کو ہماری عزتوں کو زریعہ بنانا جلد رسوائی اس محفوظ فرمانا اے رحمت اے رقی اے اللہ برعاقہ سیدی غوث آزم کے صدقے ایک لمحے کے لئے بھی ہماری اولاد کے غمے میں ممتلنا فرمانا یا اللہ یا رحمت یہ دعاوں کی محفل ہے یہ دعا حضب البحر کی محفل ہے اس میں یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں اے خالق مالک اے خنانا مندان اے گیان اے سلطان اے سبحان اے خالق مالک پوری دنیا میں مسلمان ہمارے ساتھ حاضر ہیں ہاتھوں کو پھیلائے ہوا ہے اے اللہ انہاتوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے محفو سامانا دردر کی محتاجی سے بچالے آپ ید والی زندگی عطا کر دے اے خالق مالک کتنی ہی بیٹیاں بہنیں بھائی رشتوں کے منتظر ہیں اللہ اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے شہزادی و کونین کی عظمتوں کا باستہ امہات المومنین کی چادر تطہیر کا باستہ اے اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہیں تو سب کے نصیب کو کھول دے بندشی اور رکاوٹیں ہوں تو دور فرما دے اے اللہ والدین کے دل کو قرار عطا کر دے والدین کے دل کو سکون عطا کر دے والدین کے دل کو اتمنان عطا کر دے اے رحمان اے رحیم اے حنان اے منان اے دیان قرآن کے ہر لفظ کا باستہ اللہ ہماری ولاد کو علم معمل بنانا ہماری ولاد کو حافظ قرآن بنانا ہماری ولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھندک بنانا ہماری ولاد کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنانا مدینہ کی خاک کا باستہ جن کے طلاقے ہو گئیں گھر ٹوٹ گئے مولا پھر سے ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ اے اللہ کس طرح سے سر جھکے ہوئے ہیں آنسو بے رہے ہیں ہاتھ تیری بارگر میں پھیلے ہوئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ تیری بارگرہ سے بندہ خالی نہیں جاتا تیری بارگرہ سے رد نہیں کیا جاتا اور پھر یہ تو دعا حضور باہر ہے اے اللہ چاہے بخاری مسجد میں ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی ہمارے ساتھ جو مسلمان شامل ہیں اے اللہ تجھ سے التجاہ ہے تجھ سے التجاہ ہے آن جو بیمار شامل ہے اے اللہ اس بیمار کو شفاعتہ فرما دے جو کینسر کے مریض ہیں مولا تو انہیں بھی شفاعتہ کر دے جو دل کے امراض میں جو گردوں کے امراض میں جو جوڑوں کے درد میں جو کتنوں کے درد میں مطلع ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک جس بیماری مطلع ہیں مولا تو شفاؤں کے دروازے کھول دے یا رحمان یا رحمان یا حلان یا منان یا دیان یا سلطان یا سبحان اے اللہ کتنے ہی بے روزگار شامل ہیں جب شام کو خالی گھر جاتے ہیں اے اللہ ٹوڑ جاتا ہے دلیں بکر چکے ہیں یہ مہنگائی کا سمانہ ہے ہی اللہ اے خالق مالک ہی اللہ جتنے بے روزگار شامل دعا ہے ہی اللہ دستہ ہماری بے روزگار کو حلال روزی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری حلال روزی برکتیں عطا فرما جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں ہی اللہ بارے قرض سے نجات عطا فرما اے اللہ تیری امت پریشان ہے یا نبی اے اللہ تیرے بندے بہت پریشان ہیں پوری دنیا میں کورونا وائرس تلائیں مچا رہا ہے اے خالق ہم کمزور ہیں ہم نے مان لیا جہاں دنیا کی سائنس پھیر ہو گئی اے خالق اے مالک اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہی خدرت والا ہے تو ہی کمار ہے تیری جب بارے ہیں اے اللہ ہم درستر فضل کے طالب ہیں پاکستان سمیت دنیا میں کہیں بھی اے اللہ کورونا وائرس جو تباہیہ پھیلا رہا ہے اے خالق اے مالک اے اللہ اے اللہ تو کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دے یا اللہ جو مطلع ہو چکے ہیں اے اللہ تو انہیں شفاقہ فرما دے اے خالق اے مالک اے اللہ تو ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے اہل خانہ کو اس مزیر بارے سے بحق و شرمانا ہر طرح کی بیماری سے بچانا آفیت والی زندگی عطا کرنا سہد والی زندگی عطا کرنا اور اے رحمات اے رقیم جن خوش نصیبوں کی دعاوں کے دروازے کھلے ہیں والد والدہ خیات ہیں اے اللہ والدین کا سایہ سلامت رکھنا اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھنا جن کے والدین اے اللہ مجھ سمیت سے فوض ہو گئے اے اللہ ہمارے والدین کی بہن سام بخشش مخصر اے رحمان یا رحیم اے خالق مالک اے مالک اس میں تلیبا کو قبول مبول فرما جتنا ہزاروں ہزاروں درد پلام پڑا گیا یا رحمان یا رحیم اے خالق مالک لاکھوں لاکھ کی تعداد میں حزب البحر پڑا گیا اے اللہ اس وقت اس وقت جتنے احبار خزرا کو ہمیں شامل ہیں دنیا میں کہیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ہر مومن کے عارضو ہے ہر ایک دلی عارضو ہے کہ وہ وہ تیری باہر میں حاضر ہو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے غلابِ کعبہ کو دیکھیں کعبہ اللہ کا تواف کریں گمبت خزرا کا دیتر کریں اپنے آنکھوں کو ان کے عارضو ہے اے رحمان اے رحیم اے حنمان اے ملمان اے اللہ تواف کعبہ کرنے والے خوش نصیبوں کا باستہ یا رحمان یا رحمی اے اللہ حضر بہر پہ پڑھے گئے کلیپان کا باستہ اس میں فیل کی مرانیت کا باستہ اس میں فیل کی ریفانیت کا باستہ برنسل اسمالیت نجل یا رحمان یا رحمان یا رحمان ہاتھ جو کوئی ہاتھوں کو پہلائے حاضر ہے قابط اللہ الشریف کی عصمتوں کا باستہ بیت اللہ کی بلندیر کا باستہ خلاف کعبہ کا باستہ حتیم اعقص کا باستہ نیزہ بے رحمت کا باستہ مقام ملتزم کا باستہ میرے آقا کے گمت خزرا کا باستہ سنہری جاریوں کا باستہ ممبری اوستث کا باستہ مدینہ کے دروتیوار کا باستہ اے اللہ اسی سال اسی سال اسی سال ہمیں مکہ مدینے کی حاضر ہے یا رحمان یا حلمان یا منان یا آدیا یا رحمان یا حلمان تیرے حاجز مندے اللہ اے خالق کس طرح تیرے بندے تیرے بندیوں کے سر چکے ہوئے ہیں مہکائے کے زمانے میں کہا جائے کرایا بھر بھر کر آجز آگئے ہیں تنہا ہے بے کس ہے بے آسرا ہے دور دور تک کوئی آسرا نظر نہیں آتا اے خالق در محبوب کا بہستہ در محبوب کا بہستہ یا اللہ در محبوب کا بہستہ جو قرائے کے گھروں میں ہیں علی شان ذاتی گھر حطہ فرماؤں جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ انہیں رہائیت فرماؤں دے یا اللہ جو ناجائز قید میں ہیں اللہ انہیں باعزت رہائیت فرماؤں یا احمد یا رحیم اے خالق عرض وطن پاکستان کی تو حفاظت فرمائے اللہ مکہ مدینے کے امن کا واسطہ اللہ پاکستان کو امن و استحقام کی بنیاد بنا دے یا اللہ پاکستان کو عزتیں آتا فرمائے پاکستان کو عروج بلندیں آتا فرمائے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے یا رحمان یا رحیم ہماری نینجر سکرنی دار پولیس کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہماری حفاظت کر ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا رحمان الرحیم اسم فلپاک کو قبول قبول فرما جو جو جس نے زکاة ادا کی ہے چاہے انفرادی طور پر پڑا ہے اجتماعی طور پر پڑا ہے یا بیسی انگلت پڑا ہے سب کو پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے جتنی نیتیں کی ہیں سبیت ابری بار کا مقبول فرما لے یا رحمان الرحیم ہمارے شعید دو بھائی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے ایک خالق کے مالک ان کی بے حساب بخشش مغفر فرما حاجی فرحان خادری آئیسیو مہیں مولا دونے شفائے کاملہ آجل عطا فرما دے بخاری مزید خادر کے تمام مرحوم نمازیوں کی بے حساب بخشش مغفر فرما دے اس مزید کی سابقہ کمیٹی موجودہ کمیٹی آنے والی کمیٹی کے لیے اللہ دنیا آخرت کی کامیہ بھی عطا فرما دے یا رحمان الرحیم اے خالق ہماری بخاری مزید خادر کے کمیٹی کی ممبر ہیں یونوز بھائی کافی عرصے ساری لے بڑی محبت والے ہیں مولا تو انہیں شفائے کاملہ آجل عطا فرما دے اخون مزید کمیٹی کے فاروق بھائی کو شفائے کاملہ آجل عطا فرما دے کمیٹی کی ممبر جناب حاجی عبدالسوان فردیس صاحب جناب محمد علی صاحب کو شفائے کامل آجل عطا فرما دے اس محسن کے انعقاد میں انسرام میں اللہ جنی داروں نے حصہ لیا ہے کم سی بی ایم سی ساؤت ڈی جی رینجرز پولیس سب بولاتوں سب کو برکتوں سے مال فرما اے خالق اے مالک اے اس تمام میں تمام اولیاء اولیاء کے سردار سیدی غوث آزم خاد غریب نواز محمد شاہ دولہ عالم شاہ بخاری نوری شاہ باب عبداللہ شاہ عزی عبداللہ شاہ صاحبی تمام کاملین خصوص جتنے احباب اس قبرستان میں اس مہدارات اس مسجد میں ہیں ان تمام کو بیش کرتے قبول مغبول فرما لے جتنے بھائی بہن چاہے اس مقام بخاری مسجد میں یا اے آر وی کیوٹی پر اس وقت جو ہمارے ساتھ جتنے مسلمان شامل ہیں ہم میں سے جن کے والد والدہ عائزہ قربہ تمام مسلمانوں کو بیش کرتے قبول مغبول فرما لے حضرت اللہ مولانا پیر طریقت شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ کا بیش کرتے قبول مغبول فرما لے حضور مفتی عظم ہن حضور سیدنا مفتی اختر رضا خان سائد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بیش کرتے قبول مغبول فرما لے اے خالق اے مالی اس مبارک محفل قصد کے امیر اہل سنت امیر دعوات اسلامی حضرت اللہ مولانا علیہ صاحب قادری کی علم عمر میں عمل میں برکتہ دیتا فرما تمام بزرگوں کا علماء علیہ السنت کا سایہ ہم ہر سروں پر تعدیر آفیت کے ساتھ قائم دام فائم فرما یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک اے حنان و منان اے دیان اے سلطان اے سبحان سابقہ بارشوں میں جو کراچی میں طفانی بارشیں ہوئیں اور لوگوں کے نقصان ہوئے اے اللہ جن جن کے جو نقصان ہوئے ہیں مولا اس نقصان کو نفع سے تبدیل فرما دے یا رحمان یا رحیم اے خالق اے مالک حاجی عبد الرزاق مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفر فرما دے یا رحمان یا رحمان یا رحم حاجی عبد الرحوم گاندی صاحب مولا چیئرمن کیو ٹی بی اے لن کے عمر میں علم میں برکتہ دیتا فرما ان کے رزق حلال میں برکتہ فرما اور اے آر بے چو ٹی بی کہ جتنی ٹیم ہمارے ساتھ تو اس وقت یہ ٹانسمیشن کو دنیا بھر میں پہنچا رہی ہے اللہ اے خالق اس میں فلک برکتیں انہیں بھی عطا فرما نا یا رحمان یا رحمان یا رحمان اے خالق اے دیان اے سلطان جتنے بھائی بہنیں بخاری مسجد خاردر میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور دعا کرتے رہے روزانہ آتے رہے چار روزن میں فلمیں اور جتنے تعاون کرنے والے ہیں جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں یہاں کی امام صاحب خطیف صاحب موزن صاحب مسجد امیلیٹی کا راکی یہاں کی یا رحمان یا رحیم اے خالق مالک اے اللہ سب کی دعاوں کو یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان جن کا فیضان ہے سیدنا معصوم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی جن کا مزار اقدس اس مسجد میں ہیں اللہ ان کا فیضان کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو ساری فرما حضرت کے درجات بلندی آتا فرما ان کے فیضان سے جنور چھلک رہا ہے اس فیضان کا واسطہ اے خالق مالک دنیا جہاں میں جو جو ہمارے ساتھ شامل ہے تو سب گھروں میں برحمت برکت نازل فرما یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان تجھ سے آفیت کے تعلیم ہیں عالم اسلام برکرم نازل فرما مسلمان وبرکرم نازل فرما برکت اتا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان بغداد معلہ کی حاضری اتا فرما اجمر مقدس کی حاضری اتا فرما یا رحمان یا رحیم اے خالق مالک جتنے بھائی جتنی بہنوں نے آج ترچیہ لکھی مرادوں سے واقف ہے سب کی نیتوں سے واقف ہے مولا تو سب کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے خالق مالک جتنی چار راتوں میں دعائیں کی گئی پہلی شب سے لے کر آج اختتام میں جتنی نیتیں کی ہیں جو جس نیت سے آیا ہے جو جس مرادوں کو لے کر آیا ہے چاہے کوئی نیت ہم نہیں کر پائے اے اللہ تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے تو سب کی مرادوں کو جانتا ہے تو سب کی حالات سے باخبر ہے اے باخبر اے علیم و خبیل اے خالق مالک اے اللہ تو سب کی مرادوں کو پورا فرما یا رحمان یا رحیم یا حنان یا ملمان یا دیان یا سلطان یا سبحان اے خالق تیری رحمت برس رہی ہے تجھے تیری رحمتوں کا باستہ اے خالق جتنی دعائیں مانگی ہیں خبول فرما لے پڑھنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ معاف کر دی رہا اے خالق نہ درمی نہ طریقہ نہ صریقہ نہ کرینہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو غلطیاں کو معاف کرنا اب ہمارا ٹوٹا پھوٹا پڑھنا ٹوٹا انداز نہ خلاص نہ للاہیت نہ صلیقہ نہ طریقہ نہ کرینہ اللہ جس مقاصد حسنہ کے لئے پڑھا ہے تو سب کو اپنی بارگاہ میں شرف مقول اتدا فہمانا یا رحمان یا رحیم میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر قبالہ ہو مٹی نہ ہو برباد اسمر کی لاہی جب ایمان پہ دے موت مدینی کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے باستہ میں پیاری نبی کا امت کن خدایا رہی سنت پہ چلا دے ان اللہ وملائی گدگو یسلعون علی نبی یا ایو اللہ وملائی صلی اللہ و تسلیم اللہ اللہ صلی علی سیدنا ومغلان محمد معد جود والکرم والکرم وآلہ وبارک والسلم آخر میں خواتین سے مجھے خاص کروں گا کہ کیا ہی احتیاط سے اوپر سے ہوتا رہیں جب دنے وابسی ہو یا اللہ لب غلا الہ اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام شمع وزم ہدایت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام شمع وزم ہدایت پیلا ہو سلام جی سو آنی گاری جم کا فی با کا چان دوس دل اپروں سے ساعت پیلا ہو سلام وہ زبا جس کو سب ان کی گر جی کہے اس کی ناخذ حکومت لا ہو سلام غوث اعظم امام موتوں کا وردوں کا جلوائے شان کو دلت بلا ہو سلام کاش محش میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوقت بلا سلام سلام تو مجھ سے خدمات کے قدسی کا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا بھی ہا رضا وہ رضا عالی حضرت برے لی کے شاہ جن کا سننی ماناتے ہے یوں میرا ذا جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفی ڈالتی قلب میں عظمت مصطفی سیدی عالی حضرت اللہ ہو سلام سیدی عالی حضرت اللہ ہو سلام مصطفی خواہ جانِ رحمت اللہ ہو سلام شمع عزم ہدایت لا خو سلام اے سبز گمبد والے مرزور دعا کرنا اللہ ہم